اسلام علیکم فرائنڈ ڈیو امین ایولوشن چینل پر سفیان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو ہنگری کی میسی جو ہے وہ اس وقت کون سی ویزا اپلیکیشن سامیشن جو ہے وہ کر رہی ہے وہ کون سی ایسی ویزا اپلیکیشن سامیشن ہے جن کی ہنگری کی میسی جو ہے اس وقت نہیں کر رہی تو دوستو میں ابھی اس وقت جو ہے آپ کو افیشل ہنگری کی ویب سائٹ پر بقیادہ لے کے آئے ہوں یہ دیک ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں امبیسی آف ہنگری انسلام آباد یہ ہنگری کی افیشل ویب سائٹ ہے دوستو یہ بقیادہ یہاں پہ نیچے ٹیلی فون نمبر بھی ان کا امبیسی کا بقیادہ جو لکھا ہوا ہے پاکستان کا اس نمبر پہ بقیادہ میں نے ٹیلی فون کال کی ہے اور ٹیلی فون کال کر کے پوری کمپلیٹ انفرمیشن لی ہے جو ابھی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اس میں میں جو ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہے امبیسی نے یہ انفر ڈھو سی ویزا جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس وقت یہ والا سیکشن جو ہے وہ کلوز ہے دوستو یہ ٹی ویزا اپلیکیشن کون سی ہوتی ہے اس میں نائنٹی ڈیز کا ویزا جو ہے آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں نوے دنوں کے لیے کسی قسم کی کیطا کری میں جب آپ آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں جو نوے دنوں سے تین ماہ سے کام کا ویزا ہوتا ہے وہ ٹائپ سی کیطا کری میں آتے ہیں جو لوگ دوستو ٹوریزم کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بزنس ٹریپ کے لیے اگر یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ زیادہ دار جو لوگ ہیں وہ 90 days والی کٹاگری میں ہی اپلائی کرتے ہیں تو یہ والی جو کٹاگری ہے اس وقت جو 90 days والی type c ویزا کی یہ اس وقت کٹاگری جو ہے وہ اس وقت close ہے اس وقت صرف اور صرف جو ہے type d کی کٹاگری جو ہے جو کہ long term ویزا کی ہوتی ہے وہ 90 دنوں سے زیادہ کی ہوتی ہے اور یہ نوے دنوں سے لے کے ایک سال تک کا ویزا ہوتا ہے صرف اس کیٹاگری میں جو ہے اس وقت جو ہے امیسی جو آپ ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ لے رہی ہے اس میں جو ہے میں آپ کو بقیادہ بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے for the detail of the list of the required documents for the purpose of police کی click ہے یہ type d جو ویزا ہے یہ میں آپ کو آپ بتانے جا رہا ہوں مزید آپ کو elaborate کرنے جا رہا ہوں کہ type d ویزا جن کی اس وقت جو ہے امیسی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ لے رہی ہے وہ کون سے والا ویزا ہے اس کی میں اب آپ کو detail بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ بقیادہ جو ہے میں اس کو میں نے click کیا اس کی بقیادہ ہنگری کی official website سے آپ کو zoom کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں long term visa resident long term stay more than 90 days period دوستو اس میں تین category میں جو ہے تین category فعل کرتی ہیں سب سے پہلی تو وہ category جو ایسے لوگ جو student visa کے لیے apply کر رہے ہیں وہ اس وقت جو ہے ہنگری کے لیے visa apply کر سکتے ہیں ہنگری کے لیے جو students کا visa section ہے وہ اس وقت open ہے اسی طرح دوسری category جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے resident permit for family reunion دوستو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے family reunion ہوتی ہے جو کہ ایسا بندہ جو کہ ہنگری میں مجود ہے اور اس کے پاس وہاں کی nationality مجود ہے اور وہ European union citizen ہے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کو یا اپنے husband کو یا اپنے بچوں کو جو ہے وہ وہاں پہ بلانا چاہ رہا ہے اور family reunion کرنا چاہ رہا ہے کٹھے ہونا چاہ رہا ہے اپنی family کے ساتھ تو اس category میں جو ہے visa application جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ لی جا رہی ہیں تو اس کے علاوہ تیسری category بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں total تین categories میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے لیا جا رہا ہے تیسرا دوستو جو ہے work permit ایسے لوگ جو کہ work permit کے لیے apply کرنا چاہ رہے ہیں ہنگری کا visa وہ بھی اس وقت جو ہے وہ visa apply کر سکتے ہیں ان کی visa application submission جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے ہو رہی ہے تو تین categories میں اس وقت جو visa application submission ہو رہی ہے ایک number one student جو visa apply کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی اس وقت apply کر سکتا ہے جو resident permit کے لیے apply کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی اس وقت apply کر سکتا ہے اور کوئی ایسا بندہ جو کہ European union citizen ہے اور وہ ہنگری میں موجود ہے اور وہ family reunion کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی اور بچوں کو بلانا چاہ رہا ہے اس طرح کی جو visa کی applications ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے ہنگری کی ambassador جو ہے وہ بقیدہ لے رہی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پورا طریقہ کر سمجھ آ گیا ہوگا اور میں کوئی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہنگری کا ویزا apply کرنے کے لیے آپ کو کون سے documents کی ضرورت ہے اس کی علاقہ سے میری ایک dedicated ویڈیو میں موجود ہے اور ہنگری کا ویزا application firm کس طرح سے fill کرنا ہے اس کی علاقہ سے ایک dedicated میری ویڈیو موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں